مہندرگڑ کے گاؤں کودانا میاز پھر سے آئی ایم ٹی کی مانگ کو لیکن مہا پنچائیت آئیجت کی گئی اس میں آس بازے کافی لوگ اکتریت ہوئے جہاں لوگوں نے روز ویکت کیا کہ مکھے مدلی منہور لال کھٹر دوارہ آئی ایم ٹی کا اوٹ گھٹن کی جانے میں کہ کافی سمیں بعد بھی اس پروڈیکٹ پر ابھی تک کوئی کام ضرور نہیں ہوا نا ہی سرکار اس کے اور کوئی دھیان دے رہی ہے پنچائیت میں فیصلہ لیا گیا کہ گھٹت کی گئی کمیٹی گاؤں گاؤں جاکر لوگوں کو جاگروک کرے گی اور سرکار کے خلاف مضبوط آندولن کرے گی وہیں مہا پنچائیت میں اپسیت لوگوں نے فیصلہ لیا کہ وہ اس مانگ کے لیے رازلتک دلوں کے نیتاؤں کا بہشکار بھی کریں گے جیسے کہ آج جو پنچائیت کی گئی کس مدلے کو لیکن کی ڈانہ میں 2019 میں مکھے منتری ڈانہ دوارہ ایک ڈھگاٹن کیا گیا تھا ڈانہ کا اور یہاں برمیت لوگوں کو کر دیا گیا کہ آئی ایم ٹی بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ڈائی سال ہو گئے اور آج تک اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور ہمارے جو یہاں کے ڈانہ گاؤں کے اور آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کی جمین بھی کوڑیوں کے باؤں سے لینے کی بات چل رہی ہے تو میرا ایک ماننا ہے کہ جب آپ ایک مکھے منتری لیول کا آدمی ڈھگاٹن کر کے جاتا ہے اور اس چیز کا بھی ایک جھوٹھا ڈخوشلہ ہوتا ہے تو میں تو ان نیتاؤں کی تو بات آپ ماننوئے مر تو یہاں پر جو آج بھوڈانہ میں راجبود باؤن میں یہ سباو یہ پنچائت ہوئی ہے اس میں یہ نیڑنے لیا گیا کہ 21 آدمیوں کی ٹیم گٹھیت ہوئی ہے وہ ٹیم پاس تاریک کو ریسٹ آؤس میں بیٹھ کر کے اور آکے کے نیڑنے کے لیے میرے خیال سے 15 اگست کا ہمارا اگلا جو پروگرام ہے وہ 15 اگست کا ہے جو پنچائت ہوگی جو آکے کی روپ ریکھا بنایا جائے گی گاؤں گاؤں کے لوگوں کو جگانے کا کام کرے گی جو 21 آدمیوں کی ٹیم رہے گی ہر آدمی کے الگ الگ جو ہمارا حدیقس ہے اس کے دوارہ ڈوٹی لگے گی اور وہ ڈوٹی جو 21 آدمیوں نے جو بھی اس میں راج نتی کوئی بندہ نہیں رہے گا چاہیے وہ کوئی بھی ہو اگر میں بھی ہوں تو میرا بھی وہ پارٹی کھڑانہ گاؤں کی جو بھی کمیٹی بنے گی وہ اسطیپہ لے گی تو اسطیپہ بھی ہم دیں گے لیکن ہم آئی ایم ٹی لے کے رہیں گے اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہے اور اگر جیسے بیانی سائیڈ میں چلے جاؤ جہاں نیتاؤں کا ہم بیروہد کرتے ہیں کہ کھلے آم ان کا ایک پنچائت ایسی بھی کریں گے کہ ان کا بحیسکار کیا جائے اس پرکار کی ہماری آئی ایم ٹی یہ پھڑانہ میں پنچائت اگر پھڑانہ میں بحضہ نہیں آئی جس طرح سے آج یہاں پر ایک پنچائت کی گئی ہے کس مودے کو لے کے یہاں پہ پنچائت یہ لگ بھگ ڈائی سال پہلے چوبیس فروری 2019 کو پھڑانہ گو میں آئی ایم ٹی کا سلانیہ مکہ منتری جی کر کے گئے منورلہ جی اور ڈائی سال کا سمیں بیچ جانے کے بعد بھی پروجیکٹ کے اوپر کھوئی کام سرے نہیں چڑھا ہے یہاں تک کہ کچھ جمین لینے کی بات کی گئی اس کے ریٹ بھی آپس میں بیٹھ کر کے سہمت نہیں ہوئے اس کے مول بھاو تین نہیں ہوئے پروجیکٹ تو آگے پتہ نہیں کب سرے چڑھے گا پرانکہ سمیں لنبا ہوگے اس لیے سب لوگوں نے مل کر کے آس پاس کے گاؤں کے لوگوں نے کڑانہ گاؤں کی اگوائی میں مل کر گتائی کیا ہے لیکن اب اس لڑائی کو سنگرش کے مادہوں سے لڑا جیسے آئی ایم ٹی کو لے کے پہلے بھی دو تین بار جیسے کڑانہ گاؤں میں پنچائیتیں ہوئی ہیں اس سمیں بھی بڑی 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 باتیں کی گئی تھی آندولن چڑھائیں گے لیکن اس سمیں یہ فلوپ سو سا بھی دھو تو آگے کیا رہنیتی رہ گیا دیکھئے کوئی بھی سنگرش فلوپ نہیں ہوتا ہے پیچھے کی دو مہا پسکرشتوں کا آج بھی ذکر ہوا اور اس سے کچھ سیکھ لی اور وہ سیکھ لے کر گئے ہم آگے بڑھیں کہ فلوپ کچھ نہیں ہوتا آندولن میں آپ کو سمیں لگتا ہے اور یہ تو مشہ بہت لمبا ہے ابھی جہاں پچھے ایک لوگ یہاں پر پنچائیت میں اس طرح کی باتیں تھی کہ نیت آئیں گے ان کا ویروہد کریں گے اگر شیم آئیں گے اس طرح ان کا ویروہد کریں گے تو اس طرح کا ویروہد نے ہو گیا پنچائیت پر فیصل ہوگا تو سب کو ماننا ہے نا جب ایک مہا پنچائیت کی دری پر چڑھ گئے تو آپ نے راجنیتی کی جوتی پر دیچے اتار دی اور پگڑی پنچائیت نہیں تو ساماجکتہ میں جب آپ بیٹھ گئے تو جو سب لوگ مل کے تیہ کریں گے وہ کرنا ہی ہے اگر ضرور پڑی تو مکی منتری یا نیتاؤں کا گروہد بھی ہوگا یہ تیہ ہوا ہے تو کریں گے اس طرح سے آج جہاں پر جو مہا پنچائیت ہوئی کن مودے کو لے کریں گے سب مودہ صرف ایک ہی ہے آئی ایم پی قدانہ میں بڑھنے والا جو اگر ضرور پڑی تو مودے کو لے کریں گے بیٹھ کے آگے کی روپ رکھت پیار کرے گی اور پندرہ اگسٹ کو بابا جہرام داس پالی دھام پر ایک پورے علاقے پورے ڈسٹک مہندر کی پہنما سبا ہوگی اس میں جو نیڈنے لیا جائے گا کہ کی روپ رکھت پڑی بنائے جائیں گی درنہ پردرس کریں مارے مٹے مٹے سرکار وہاں مولائیں کیا کریں دیکھیں آج کا پنچائیت کا آئیوزن کا جو مکھے جو دیش سے تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈائی سال پہلے جو مکھے منتری نے گوشنا کی تھی اس گوشناوں کو جو دو بار ہم نے یہاں کھڑانا کے اندر سبھی چہتر کے یوہوں نے ساتھیوں نے پنچائیت کا آئیوزن کیا تھا اس میں کچھ نیڈنے لیا تھے کہ مکھے منتری سے ملنا چہتری نیتاوں سے ملنا تھا وہ فورمالٹیز پوری کی گئی تھی پنچائیتوں کے بعد میں کچھ کرونا کال آ گیا تھا اس میں سمیہ کا گیپ ہو گیا تھا اس بات کو دوبارہ سے نہیں شرے چڑھا پائے آج اسی بات کو دوبارہ سے سبھی یوہ ساتھیوں اور کھڑانا کے گاؤں پنچائیت کے مادم سے ہم نے تیسری پنچائیت کا پھر شاہیوزن کیا مانگ وہی ہے کہ آئی ایم ٹی کا سیلے ناس ہو چکا ہے ڈائی سال بعد ہم نے جو مورکتہ کا یہاں پارک جیلہ ہے اس کو کیسے کس طریقے سے یہاں پر پھر سے بنانے کا کام کیا جائے آج پنچائیت کے اندر یہ وشیش طور سے جو چھتر کے لوگ آئے ہیں انہوں نے یہی بار بار مانگ رکھی ایک سنگر سمیتی بنایا جائے اور اگلی چوتھی پنچائیت مہا پنچائیت کا روپ لیا جائے جس میں ہزاروں لوگ آئے اور ان نیتاؤں کا بہشکار کیا جائے میں اس بات سے کڑا سندیش دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ آج کے بعد میں اس پنچائیت کے اندر وہ نیتاؤں کے پاس یہ لوگ نہیں آئیں گے وہ نیتاؤں لوگوں کے پیاس آئیں گے ایسا ماحول پیدا دیرے دیرے ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر کا حدہ برداس کی بہار ہو چکی ہیں پانی سر سے ناک سے اوپر سے جا چکا ہے اب برداس کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اب لوگوں کو صرف آئی ایم ٹی کا وشیش ہنڈرڈ پرسنٹ سہی ہیں آپ نے کہا میں آندولن ہر آندولن کے اندر شامل ہوتا ہوں میرے کو بھگوان نے سائد اسی کاریے کے لیے بنایا ہے میں چھتر کی ہر آواز کو اٹھاتا رہا ہوں اور اٹھاتا رہا ہوں پانچائت اولی سے پہلے وہ کس طرح فلوپ رہے کیا کھامیاں رہی کمیاں کوئی نہیں رہی وہ پانچائت ایک جاگرکتا کا عویہان لے کے آئی تھی لوگوں کو جگانے یوہاں نے جو پانچائتیں رکھی وہ لوگوں کے اندر ایک میسیج گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سیلیناس آپ پتھر لگا رہے ہیں وہ ایک لوگوں میں میسیج گیا کیا آپ نے یا تو بناوٹی باتیں اگر سچائی ہے تو آپ کام شروع کریے آپ نے ڈائی شال نہیں کیا آپ نے یا تو آپ کا راجنی تک جملی جامعہ تھا یا آپ نے بناوٹی کھیل کھیلا تھا آپ کی وہ دیرے دیرے پر سے باہر نکل دیئے ایسے ہی میں وپکس کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں یہاں کے جو ستھانی ویدائیک ہیں انہوں نے آج تک ڈائی شال یا میں کہوں چالیس سال کے اندر کبھی ویروت کی باشا وہ تو سوم گھڑگاو رہتے ہیں ان کو یہاں کے روڑوں کے گھڑے نہیں آتی آئی ایم ٹی نہیں بندی اس کا وشہ نظر نہیں آتا سینٹرلیونس میں یہاں کے لوگوں کو شکشہ یا پڑھائی یا نوکریہ نہیں ملتی اس کو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے ان کو صرف مال اور ملائی دیکھتی ہے تو اس لیے یہاں کے چھتر کے لوگوں کو جگانا اور ان کا ساتھ دینا سنگرسکانا ہمارا یہ مکھے طور سے ایک سماجی نیتک کرتو ہے یہ ہم کرتے رہیں گے جیسے گھر راجنیتی کے جو بات ہوگی راجنیتی کے سب دور رہیں گے اس انگرسہ تو کیا یہ بات آپ کو صحیح لگتی ہے نہیں دیکھیں یہ سمباؤ تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی پنچائیت کے اندر پنچائیتی لوگوں کی بات کریں تو پنچائیت سب سے بڑی مہتو سیل ہوتی ہے یہاں راجنیتی پارٹیاں نیتاؤں کا کوئی مہتو نہیں ہوتا راجنیتی پنچائیت سے بڑی ہوتی ہے پنچائیت باد میں ہوتے ہیں نیتا باد میں ہوتے ہیں پنچائیت سرپروی ہوتی ہے پنچائیت کے اندر نیرنے لیے گئے ہوئے ہمیشہ ماننے ہوتے ہیں وہ سماجیک ہوتے ہیں سماج کے ہیت کے لیے ہوتے ہیں اس لیے آج یہ پنچائیت کا عزن کیا اور چوتھی پنچائیت ماہ پنچائیت کا روپ لینے والے ہیں جس میں ہزاروں لوگ سامل ہوں گے اور ان نیتاؤں کی خریخوٹی جس طرح آپ کو سامنے دکھائے دے گا اور آپ ہی سبھی لوگوں کی یہی ابھی لاشا ہے کس آئی ایم ٹی کو کسی بھی حد تک ہمیں کوئی بھی کاریوگائی کرنے پڑے ہم اس سے آج سے گزر جائیں گے اور اس کو جیت حاشل کر کریں گے